سبسکرائب کیجئے کوکویت لبنا کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک بہتی ڈیلیشیس اور بہتی آسان دال کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کی ہری والی مونکی دال ہوتی ہے سابوت مونکی دال جب آپ میرے طریقے سے اس دال کو بنائیں گے تو یہ بہت ٹیسٹی بنے گی اور ہمیشہ آپ اس کو ایسے ہی بنانا چاہیں گے یہاں پر میں نے سابوت مونکی دال لیا یعنی ہری والی مونکی دال میں نے یہاں پر 3 فورت کپ دال لیا اور اس کو میں نے 4-5 گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اس دال کو پہلے سے بھگو لی جگہ اور اس کو میجر کرنے کے لیے میں نے یہ 250 ایمل کا کپ لیا ہے اس کو میں نے 3 فورت کپ لیا ہے یعنی کہ میں نے فل کر کے نہیں لیا اس کو اور ایک ٹیسپون نمک لیں گے اور ون فور ٹیسپون حلدی کا پاورڈر لیں گے اور یہ کچھ انگریڈینٹس ہمیں اور چاہیے ہیں اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے باریک چوپر میں کٹ لیا ہے آپ اوملیٹ کی پیاس کی طرح باریک کٹ سکتے ہیں اس کو اور دو میڈیم سائز کے ٹیسپون کو بھی میں نے چوپر میں کٹ لیا ہے آپ ان کو یا تو بہت باریک سا کٹ لیں یا پھر آپ اس کو قدو کش کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون کے قریب ہرہ دھنیا اور دو ہری مرچے لیں گے اور دو ہری مرچوں کو میں نے باریک کٹ لیا ہے اور چار ٹیبل سپون کے قریب میں نے یہاں پر پیور گھی لیا ہوئے پیور گھی کا ٹیسٹ اس میں زیادہ اچھا تھا ہے لیکن آپ یہ اس کی جگہ پر تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہاف ٹیبل سپون ادھرک اور لہزن کا پیسٹ لیں گے اور یہاں پر ایک ٹی سپون زیرہ لیں گے دو تیز پتے لیں گے دو انچ کا دالچینی کا ٹکڑا لیں گے اور دو یہاں پر میں نے سابت لال مرچ لی بھی ہیں اور یہ کچھ پاوڈرڈ مسالے لیں گے اس میں ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر لیں گے ون فور ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک لیں گے نمک ہم نے پہلے بھی ایٹ کیا ہے تو کمی لیں گے ون فور ٹی سپون دوبارہ سے حلطی لیں گے اور ہاف ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر لیں گے ویسے یہاں پر نمک اور مرچی کوئنٹیٹی جو ہے اور اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے تو یہاں پر ہمیں پانی اس طرح سے ڈالنا ہے کہ وہ ڈال کی کوئنٹیٹی کا تین گناہ زیادہ ہو جائے تو میں نے یہاں پر 3 فوت کپ ڈال لیے تو میں یہاں پر ڈھائی کپ کے قریب پانی لوں گی یعنی کہ 2 اینہ ہاف کپ میں یہاں پر اس میں پانی ایٹ کروں گی ساتھی میں ہم اس میں نمک بھی ڈال دیں گے اور جو ہم نے حلطی لی بھی ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں پریشر لگا دیں گے اس میں جب ہائی فلیم پر ایک پریشر آ جائے گا تو ہمیں گاس کے فلیم کو لو کر دینا ہے اور لو فلیم پر ہم اس کو 7 سے 8 منٹ کے لیے کوک کر لیں گے اس درمیان ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے تو ہم ایک پان کے اندر گھی کو گرم کر لیں گے یہاں پر میں پیور گھی یوز کر رہی ہوں لیکن آپ ڈال دا گھی یا پھر ریفائنڈ آئل میں بھی پناہ سکتے ہیں اس سے ٹیز زیادہ بڑھ جاتا ہے ڈال کا اور جیسے ہمارا گھی گرم ہو جائے گا ہم اس میں ہم نے جو ثابت گرم مسالے لیے بیٹھے وہ ڈال دیں گے یعنی کی زیرہ، ڈال چینی، لال مرچ اور تیز پتہ کچھ سیکنڈ سے اس کو ہم کریکل ہونے دیں گے اور اب ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے اور پیاس کو ہمیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پر لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے کر لینا ہے ساتھی میں ہم اس میں ہاری مرچے بھی ڈال دیں گے تو پیاس ہماری لائٹ گولڈن ہو گئی ہے اس سے زیادہ ہم اس کو ڈاک نہیں کرنا ہے اب ہم اس میں سب ہی پاورڈرڈ مسالے ڈال دیں گے اور ساتھی میں ہم اس میں ادرک اور لیسون کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے اور اب تھوڑا تھوڑا سا پائیں ڈال کر ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر بھون لیں گے تاکہ اس میں مسالوں کا اور ادرک لیسون کا کرچپن ختم ہو جائے مسالے ہمارے اچھے سے بھون گئے اب ہم اس میں ٹاماتر ڈال دیں گے جو ہم نے چاپ کر کے رکھے ہوئے اگر آپ ان کو باریک کاٹ کر استعمال کر رہے ہیں تو آپ ڈھک کر تھوڑی دیر پکا لی جگہ جس سے یہ جلدی سافٹ ہو جائیں گے اور دو سے تین منٹ بھون لیں گے اس کو ادھر ہم اپنی دال کو چیک کر لیں گے سات منٹ میں نے اس کو لو ہیٹ پر پکانے کے بعد اس کے پریشر کو نیچرلی ریلیس کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے ہماری دال جو ہے بہت ہی اچھے سے گل گئی ہے اس کی جو کنسسٹنسی ہے اس کو ہم پانی ڈال کر اب ایڈجس کر سکتے ہیں اور ادھر ہم نے ٹاماتر کو سافٹ ہونے تک اور گھی کے ریلیز ہونے تک اچھے سے فرائے کر لیا ہے اور ہمارا مسالہ جو ہے یہ اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب ہمیں اس میں اپنی پکیوی دال ڈال دینی ہے تو ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں دال اس کے اندر اب یہاں پر ہماری دال تھوڑی گاڑی ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھے سے کریں گے پہلے ہم اس کو ملا دیں گے مسالوں میں اچھے سے اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تو میں یہاں پر اس میں گرم پانی ڈالوں گی پانی جو ہے وہ گرم ہی ایٹ کی جگہ تو میں نے اس میں ہاف کپ پانی اور ایٹ کر رہا ہے کل ملا کر اس طرح سے دال میں میں نے تین کپ پانی کا استعمال کر رہا ہے اب ہمیں اس کو میڈیم ہیٹ پر دو سے تین مٹ کیلئے پکا لینا ہے ڈھک کر دو سے تین مٹ میں نے اس کو لو ٹو میڈیم ہیٹ پر پکا لیا اور ہماری تال جو ایک دم پرفیکٹلی کوک ہو گئی ہے یہاں پر آپ اس کا گاڑاپن اپنے حساب سے ایڈجز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑی سی جولین ادھرک ڈالیں گے کیونکہ اس میں ادھرک کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے ساتھ ہم ہم اس میں ہرہ دھنیا اور ہاری میرش گارنش کریں گے مکس کر کے اس کو سرف کر لیں گے اور یہ لیجے ہماری اکتم دلیشیس دال بن کر تیار ہے اور آپ نے دیکھا ہم نے اس کو کتنی آسانی سے بنایا اور یہ بہت ہی یمی بنی ہے ضرور سے آپ اس کو سیم اس میتھڈ سے ٹرائے کیجئے اور سرف کریے رائس کے ساتھ یا پھر روٹی کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگے گی بہت یمی لگے گی ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر ضرور کر لیجئے گا اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ون ٹائم کر لیجئے گا